سنل ایڈوکیشن آفیسر بنی حال وردی جمشید احمد خان صاحب وردی پرنسپل ہیرس کنٹری سکول نیل جاوید احمد نائک صاحب ریسپیکٹڈ گیسٹ آف آنر عدیہ پکا مولیمہ مہتاب میڈم جی ہمارے اور دیگر مہمان جن میں سب سے سپیشل احمد کٹوش صاحب ہماری زونل ایڈوکیشن پلاننگ آفیسر روینہ میڈم جی باقی دیگر اساتذہ اکرام مہترم اساتذہ اکرام محزیز مہمان گرامی عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب ہیڈ مانسٹر پی ایس ٹوپن میڈم مہتاب میڈم جی کے عزاز میں نکات پذیر ہے جو چند ہی دنوں کے اندر اندر اپنے فرائض منصبی سے سبب دوش ہو رہی ہے اس تقریب کو سجانے والے تمام اساتذہ اکرام طلبہ اور جملائی منتظمین مبارک بات کے مستحق ہیں علم اور تعلیم ایک نور ہے نور اور روشنی ہے جس نے جالت کی تاریخ دشت کو اپنی کرنو سے منور کر دیا ہے قوموں کی ترقی کا راز علم ہی کے اندر مضمر ہے قومیں ہمیشہ اسکلو میں سمرتی ہیں میماران ملت تعمیر ملت کا کردار ادا کرتے ہیں عظیم قوموں کے پیچھے ان کے عظیم اور انقلابی ٹیچرز کا ہاتھ ہوتا ہے تعلیم صرف درستدریس کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ایک قوم خود آگاہی اور خودشناسی حاصل کرتی ہے تعلیم ایک قوم کے اندر احساس و شعور بیڈار کرتی ہے جو انسانی سماج کو اپنے مقصد وجود سے آگاہی بخش کی ہے تعلیم کا یہ سلسلہ سینہ بسینہ ہو یا کتابی عمل ہو نسل دل رسل چلتا رہتا ہے اور انسانوں کو فرشناس اور زمدار شہری بناتی ہے یہ نازو کو حساس کاب اسکلو میں استاد انجام دیتے ہیں اور اسکلو کو علم کی آمائش گاہ کرا دیا گیا ہے جہاں کی خاگ استاد بنائے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ استاد کے پیشے کی عظمت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے بکولِ علامہ اقبال شیخ مکتب ہے ایک امارتگر جس کی سنت ہے روحِ انسانی تو اس تقریب کا آگاز ہم تلاوتِ کلامِ پاک سے شروع کرتے ہیں میں گورنمنٹ میڈل سکول نیل کے ایک استاد ارشاد احمد ڈینگ صاحب کو سٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پہ آئے اور اس تقریب کا آگاز تلاوتِ کلامِ پاک سے کریں جناب ارشاد احمد ڈینگ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارک وما درائک ماتارک النجم الساقب ان کل نفس لما علیها حافظ فليانزر الانسان مممممم Ngولic خلک مممم ان دافقی يخرج من مین السلب والطرائب انہو علا رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسمائی ذات الرجع والارض ذات السدع انہو لقول فسنو وما هو بالحضر انہم یقیدون قیدا وعقید قیدا فبہ للكافرین انہلهم رویدہ سنک اللہ العظیم تو یہ تھے ہمارے ایک استاد محمد ارشاد ڈینگ صاحب جنہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کیا